مٹر پلاو بنانے کے لئے میں نے پین میں آئیل ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ آئیل ہے اور ایک درمیانے سائز کے پیاز ہیں اسے میں نے ڈال کے فرائی کیا ہے اور اس میں پھر اس کے بعد میں نے شامل کیا ہے اس میں زیرا لانگ تارچینی بڑی لائچی اور اسے میں نے فرائی کر دیا ہے میں اسے گولڈن فرائی کروں گی زیادہ فرائی نہیں کروں گی تاکہ اس کا کلر زیادہ ڈالک نہ ہو جائے اور اب میں اس میں شامل کروں گی لسان ادرا کا پیسٹ یہ تو ٹی سپون میں نے اس میں لسان آجا کا پیش کامل کیا ہے اور ہم فرائی کر دیں گے لسان کو تاکہ لسان کی سمیل ختم ہو جائے لسان اچھی طرح سے بھنج رائے گا پھر ہم اس میں ہری مرچیں اور آجا شامل کریں گے یہ تقریباً سات سے آٹھ ہری مرچیں لے لیے میں نے اور دو انچ کا ٹکڑا ادرک کر لیا ہے کیونکہ ہمارے آدھا کلو چاول ہیں تو اس میں اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ہری مرچوں ادرک کا سب بہت ٹیسٹی بانتا ہے اور یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ایک پیالی کے قریب چوہ مٹر ہیں یہ میں نے دھوکے ساف ستر کر لیا ہے یہ اس میں وائل ہوں گے مسالے کے ساتھ اور یہ چاول ہیں یہ آدھا کلو چاول ہیں انہیں دھوکے ہم نے ساف ستر کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً بھرنے پر آ گیا ہے براؤں ہونے لگا ہے لیکن پیاز بھی ہم نے زیادہ پرائی نہیں کریا اس سے چاول کا کلر اچھا نہیں آتا اس سے وائلٹ آتا ہے چاول کا کلر اب ہم اس میں ہم ہری مرچیں اور ادھرک ڈال کر اسے بھی ہم تھوڑا فرائی کر لیں ہری مرچیں ڈالنے سے مٹر پڑا کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ہم اسے وائل میں فرائی کر لیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ یہ ضرور ریچی پہ ٹیسٹ کریے گا کہ بہت مزی کا بانتا ہے مٹر پڑا یہ دیکھیں ہری مرچوں کا بہت اچھا سا فرائی ہو گئی ہے اس کے اندر سے اور اس کے بہت اچھا خوشبو آ رہی ہے اور ہم اس میں مٹر شامل کر لیں مٹر ہم نے شامل کر دی ہیں اور اب ہم اس میں ایک کپ کے پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری مٹر دو ہے وہ اچھا سے گل جائے پہلے ہم سوڑے سے مٹروں کو فرائی کریں گے پھر ہم اس میں پانی اٹ کریں گے پھر ہم اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں نمک شامل کر رہے ہیں آدھا کلو چاوال کے ساتھ سے ہی ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں اور ہم اس میں مٹر کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے سوڑی سی چینی شامل کریں گے اس سے تیز بہت اچھا ہے اس سے جو سینی ڈالنے سے تھوڑا سا مٹر کا کلر بھی برکرا رہے گا یہ ریکھیں اس میں ہمیں بچ سوڑی سی چینی شامل کریں گے تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں تاکہ ہمارے مٹر جو ہے وہ اچھے سے گل رہے ہیں تو ہم نے اسے کبر کر دیا ہے تاکہ ہمارے مٹر جو ہے وہ گل رہے ہیں تو میں اس میں بادیاں کے پھول ڈالنا پھول گئی تھی یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گیا تو ہمیں مٹر کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے مٹر کو گلتے ہوئے تقریبا 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مٹر جو ہیں وہ گل چکے ہیں اور ہم اس میں چاوڑ اٹ کریں گے یہ ہم نے تمام چاوڑ اپنے دیکچی میں ڈال لیے ہیں اور ہم اس میں اتنا پانی رکھیں گے کہ ہمارے چاوڑ بہت اچھے سے دما جائیں اب ہم اس میں چمچہ چلا دیں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں اس میں میں نے ایک بے لیو ہے یہ بھی شامل کر دیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ ہمارے جو پلاو ہے وہ پک کے تیار دیں گے مجھے چاوڑ میں پانی کم لگ رہا ہے اس لئے میں اس میں ایک کپ اور شامل کر رہا ہوں تاکہ چاوڑ جو ہیں وہ کچھے نہ رہیں اور اچھی طرح سے گل جائیں اب کیا ہم اسے لگا کے دس منٹ میں ہمارے چاوڑ تیار ہو جائیں گے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے چاوڑ کہاں تک ڈن ہوئے اب یہ دیکھیں ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم صرف اسے دم لگائیں گے پانچ منٹ کیلئے کامل بنتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں مطلب دم لگے ہوئے اور اب یہ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں آج میں بنا رہی ہوں دہی والا دہی بنا رہی ہوں رائتہ جو کہ میں ہری چٹنی میں بناوں گی تو اس کے لئے میں نے انگریڈنس لے لیا ہے ہاپ ٹی سپون کے قریب میں نے زیرا لے لیا ہے دو سے تین گلوف جو میں نے لسن کے لیے ہیں دو ہری مرچے لیے ہیں اور یہ پادینہ ہے جیسے میں نے سال ستھرا کر کے پتے نکال کے رکھ لیا ہے اور وہ نمک ہے ہزبے زائقہ اور اسی طرح یہ دہی ہے یہ میں نے دہی لے لی ہے تقریبا میرے ٹو فٹی کریم کے قریب یہ دہی ہے میں اس کو چٹنی کو پیس لوں گے اور وہ میں اس میں شامل کروں گے تو یہ بلینڈر کے جار میں میں نے لسن، مرچیں، پادینہ، نمک اور زیرا شامل کر دیا ہے تاکہ میں اس کی اچھی سی چٹنی تیار کر لوں تو یہ چٹنی پس کے ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں بہت اچھا سا اس کا کلر آیا ہے اور ہم اس میں دہی شامل کریں گے تو ہم نے دہی میں یہ چٹنی شامل کر لی ہے اور یہ رائطہ تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار اور یمی بنتا ہے آپ اسے مٹر بلاؤ کے ساتھ تاہری کے ساتھ یا پھر آلو کی کتلیاں یا کوئی بھی چیزوں کھانے کی آپ اس کے ساتھ اسے سر کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر کریں گے